موسیقی موسیقی پارکس، اس کی جو بریجز، روڈ، مانیومنٹ، انڈرسٹریز یہ سب جو مانو نرمال کرتا ہے یہ مانو پریاب رہا ہے سوایم کا پریاب رہا ہے تو individual کے روپ میں وہ ایک ساتھ ہیں پریوار کے ساتھ وہ attach ہوتا ہے پریوار کے ساتھ اس کا محبہر ہوتا ہے ساتھی ساتھ وہ پریوار ایک سمودائی کا پارٹ ہوتا ہے سمودائی کسی دھرم کی انترگات آتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے سکشا سانسطھائیں ہو سکتی ہیں اس کا جو ہے وہ آرچھک سانسطھائیں ہو سکتی ہیں اور اس کا جو ہے وہ political structure یا اس کا جو ہے راجنیتک سانسطھائیں ہو سکتی ہیں تو یہ سبھی جو ہے مل کر ایک پوری طریقے سے پریابرن کی سن رچنا کرتے ہیں یہ ہے آپ کے پریابرن کے کمپوننٹس اگر ہم بات کریں پریابرن ایک عویباد جس سمجھتی ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہو ایک چیز دوسرے چیز سے کیا ہوتی ہے لگاتار ریلیٹیڈ ہوتی ہے نہ صرف ریلیٹیڈ ہوتی ہے ایک دوسرے سے پربابیت ہوتی ہے اس بات کو آپ سمجھنا کہ نہ صرف یہ سممندت ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو جاتر پربابیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھوتک جیوک و سانسکرٹک تطروں والی پرسکت جو کریاشیل تطروں نے اس کی رچنا ہوتی ہے تو جیسے ہم نے دیکھا یہاں پر جو نیچرل ایلیمنٹس ہیں جو فیزکل ایلیمنٹس ہیں اور جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں یہ سب کیا مل کر بناتے ہیں یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس کو مل کر بھوتک جو آپ کی پریابرن ہے اس کی ہم رچنا کرتے ہیں چاروں آیاموں کے بارے میں ہم نے بات کیا یہ چاروں آیام سب سے پرمک آیام ہوتے ہیں اور اس میں دربے اور ارجا کیا ہوتی ہے لگاتار چلتی رہتی ہے یاد ہم اس کے بھوتک تطروں کی طرف دھیان دیں تو بھوتک تطروں میں ہمیں کیا دکھائی پڑا رہا ہے اس تھان اس تھل روپ جی منڈل مردہ وائی منڈل شیل اور کھنج یہ سب کیا ہیں اس کے بھوتک روپ ہیں بھوتک کا مطلب ہے میں نے کہلے بتایا تھا جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس پرش کر سکتے ہیں اور جو بھوتک نیموں کا پالن کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اگر ہم ان کے بھوتک نیموں کو سمجھ لیں تو اس کے اتپتی اس کے جو ہے نسٹ ہونے کے کارانوں کو جان پائیں گے یادی ہم انہی پریادران کے جیوک تطروں کی طرف جاتے ہیں تو جیوک تطروں کی طرف ہمیں پوجھے جنتو سوچمجیب اور مانو جی منڈل کی رشنا ملتی ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے سانسکرٹک تطور تو آرکھ تیک ساماجک راجنیت یہ سب اس کے کیا ہے سانسکرٹک تطور یہ بھی اس کا پریادران ہے اور دیکھئے آج چھوٹی سی بات ہم کرتے ہیں دھرم کو لے کر دیکھیں تو دھرم آپ نے دیکھا اس میں کس میں آرہا آپ کے سانسکرٹک پریادران میں آرہا ہے ہم دھرم کو پروہاوید کرتے ہیں اور دھرم ہمیں پروہاید کرتا ہے ایک دھرم کہتا ہے یہ دھرم کیا ہے جو دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو اوپر پہنچ جاتے ہیں وہ جیسا لوگوں کو بتاتے ہیں انہیں اس کو فالو کرتے ہیں اگر وہی کہیں گے کہ آپ لیبرل لہیے آپ مانفتہ کو اپنائیے تو دنیا اس کو لے کر چل رہیے جب وہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو ہے اب تائم آ گیا ہے کہ ہم اپنا دھرم رٹھیں باقی سب کو ختم کریں تو پھر کیا ہوگا اسی طرح فالو ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک دوسرے کو کیا کیا جا رہا ہے پروہویٹ کیا جا رہا ہے ایک دھرم جو ہے اگر وہ پریابران کو جو آپ کا پراکرتک پریابران ہے مال لیجئے اس کو جو ہے کافی ادھیک سپورٹ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پیڑ پودوں کو بچا کر رکھنا چاہیے ہمیں جیو جلدوں کو بچا کر رکھنا چاہیے جیسے ہم نے ایک چھوٹا سا اگزامپل لیا بھی جو وانگنوی ندین ابھی نیوزیلینڈ کا کیس آیا تو وہاں کا جو ایک جنجاتی ہے ٹھیک ہے وہاں کی جو ایک جنجاتی ہے اسی نے یہ پیٹیشن فائل کیا تھا اور وہ جنجاتی کو اپنے جیون کا حصہ مانتے وہ مانتی جنجاتی کہ وانگنوی ندی ہی ان کی اشتتتوں کا کارن ہے تو اس کے لیے انہوں نے بہت لمبی لڑائی لگبک ایک سو نمپے سال انہوں نے لڑائی لڑی تب جا کر وہ وانگنوی ندی کو مانوں کا درجہ دے پر آ پائے وہی ایک دوسرا سمودائے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ندیوں کو کیول اپنے وہ بھوک کی چیز مانے آج وہی گنگا اور یمونہ جو سب سے انڈسٹلیس سٹیز ہیں کانپور اور دلی آپ جرا دیکھئے لگ بھگ مرتح ہونے کی کگار پر پہنچ گئی تو یہ دو سمودائے ہیں ایک سمودائے جو ہے وہ ندی کو بچانے کے لیے لمبی کانونی لڑائی لڑتا ہے اس کو مانوں کا درجہ دلاتا ہے وہی ایک سمودائے ایسا بھی ہے جو ندیوں کا اتردک شوشن کر رہا ہے اپنا مل جو ہے اپنی گندگی جو ہے وہ سب کچھ کیا کر رہا ہے ندیوں میں بہاہ چلا جا آج کسی کو بھی اس میں سندہ نہیں ہے کہ یمونہ جو ہے وہ دلی میں جسے جیویت ملسطل کہتے ہیں اور کانپور کے پاس جو ہے وہ اتنے خطرناک بیٹیری اور اتنی خطرناک استطیقی کہ گندہ ملت ہونے کے گار پر پہنچ گئی ہے تو یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں یہ بہت اچھی نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے پریابرن کو اور پریابرن ہمیں پربابیت کر رہا ہے تو اسی کے انترگرد یہ ساری چیزیں آتی اب اگر ہم بات کریں تو پریابرن کی سنرچنہ اور پرکار کیا ہوتے ہیں تو اگر ہم پریابرن کی سنرچنہ اور پرکار پر جاتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ پریابرن تمام ہم جو ہے وہ مومنٹ سے آگے بڑھتا ہوا گیا ہے تو اگر ہم اس کے سنرچنہ پر جائیں تو آپ کو جیسا بورڈ پر بھی دکھائی پڑ رہا ہے اس کے دو آپ کو سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے ایک ابائیٹک کمپوننٹ اور دوسرا بائیوٹک کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر ہم بائیوٹک کمپوننٹ پر پہنچتے ہیں تو پریابرن نے ایک بھوتک اور جیوک سنکلپنا ہے اس کے انترگرد جیویت و نرجیو سنگٹکوں کو سمجھلت کیا جاتا ہے اس کے اندر سب کچھ سامل کر لیا جاتا ہے تو آپ کا یہ رہا بائیوٹک یعنی جیوک اور یہ رہا آپ کا ایبائیوٹک جیوک تو دو طریقے کے پریابرن کا نرمار ہوتا ہے بھوتک پریابرن اور جیوک پریابرن تو بھوتک پریابرن تین پرکار کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا ایک اس تھل منڈل جل منڈل اور وائی منڈل یہ تین جو ہوتے ہیں اور جی پریابرن میں ہم جلتو پریابرن اور ونسپنی پریابرن فلورا اور فونر کو لے کر آتے ہیں اب اگر ہم بات کریں پریابرن ادھین کا وشہ چیتر کیا ہے تو ہمارے لئے پتا ہونا چاہیے ہم یو پی ایسی کے لئے کیوں پڑھنا ہے ہمارے ایریا میں کیا کیا آتا ہے تو پہلا جو چیز ہوتا ہے وہ پارسکی ایم پارسکی تلتر تلتر کیا ہو گئے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہماری آتی ہیں پارسکی تلتر کا ادھین کرنا یہاں پر ہوتا ہے دوسرا جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیو منڈل کے سنگٹ ہے ہمارے جو جیو منڈل ہے بائیو سویر ہے اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تیسرا پریابرنی پرکو UPSC اس پہ بڑا فوکس کرتا ہے پریابرنی پرکو جیسے جب آپ انوارمنٹ کے ساتھ کچھ چھرچال کرتے ہو اور جب انوارمنٹ اس کو بیلنس لے کر آتا ہے تو کیا ہوتا وہ ایک آبدہ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کہیں سوکھا کہیں بار ہمسکلن کی گھٹنائیں جنگل میں لگی ہوئی آگ یہ سب کیا ہے اسی پریابرنی پرکوک کا حصہ ہے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ پراکرٹک آبدہ ہے اور اب یہ مانا جاتا ہے کہ جاتا ہے وہ مانا جنی تابداؤں میں گرنے جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں کافی پریورتن دیکھتا چلا جا رہا ہے آج ہم اپنی ہی کرنی کا بہت بڑا جو ہے وہ فل بھوک رہے ہیں اور جو چوتھا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ پریابرنی اونین یا پردوشن نو ڈاؤن آپ نے دیکھا ہوگا کم سے کم دو سے تین کوششن تو پریابرنی پردوشن کے رکھے ہی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اونین کرنا اور ایک ہوتا ہے پردوشن کرنا اونین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو استحتیاں ہمیں پرابت ہوئی تھی ان استحتیوں سے ہم اس کو نیچے لے کر جا رہے ہیں جو ہمیں کہا گیا تھا میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ پردوشن کے اندر ایک بڑا خاص گوڑ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ homeostasis کہتے ہیں سم استحتی کہتے ہیں اب ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم پرکرتی کا ایک گھٹک مات رہے ہیں ہم پرکرتی کا ایک گھٹک مات رہے ہیں اور ہمارے اور پرکرتی کا سمبند کئی چرونوں میں ہو کر گزرا آج ہم بہت پرباوشالی ہو گئے ہیں اتنی پرباوشالی ہو گئے ہیں ہمارے تقنیق ہمارا گیان اتنا کہ ہم نے ہر چیز پر کابو کرنا شروع کر دیا اب ایکچولی میں وہی چیزیں مومنٹ کر رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم سالیڈ ویسٹ جو ہمارا افسست ہے نکالتے چلے جا رہے ہیں ہم ای ویسٹ نکالتے چلے جا رہے ہیں نیوکلیئر ویسٹ بھی ہمارا سامنے چلا آ رہا ہے پلاسٹک ویسٹ تو آلریڈی ہی ہے تو اس میں تمام ایسی چیزیں ہیں جن کے وشے میں بھی پرکرتی کے جو نیم ہے وہ گیاتنے جب میں واپس آتا ہوں اس پردوشل کو سمجھنے کے لیے دربی اور ارجہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں نے پہلے بھی آپ سے چرچہ کیا تھا کہ دربی اور ارجہ بہت امپورٹنٹ گھٹک ہوتے ہیں یعنی کہ لگاتار جو ہوتا ہے وہ ارجہ دربی میں اور دربی اور ارجہ میں پریورٹیت ہوتا رہتا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سوری کی روشنی پیڑ پودھے کیا کرتے ہیں اس کو پرکاس سنسیشن کی قریہ کے دورہ پریورٹیت کر لیتے ہیں ماس میں اپنی جو لکڑیوں میں اپنے کاربن کنٹین کر کے رکھ لیتے ہیں تو اینرڈی ماس میں کنورٹ ہو رہی ہے پھر اس کو جو ہے پہلا وہ بھوکتا جو پراتنے کو بھوکتا اس کو کھاتا ہے اور پہلا دربی کے روپ میں پہلے دربی لیتا ہے پھر اور جاتا ہے پھر اس کو دیتی ہو بھوکتا اور انت میں جب انتیمة بھوکتا ہوتا ہے جب وہ نسٹ ہو جاتا ہے تو ابکھٹک جو ہوتے ہیں بیکٹیریا اس کو اب کرتک کر کے اس کو کیا ہوتا ہے ارجہ کے فارم میں چینج کر دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ پنچ بھوٹوں میں گھر دیتے ہیں تو اس طرح اور سیکھل جو ہوتے یہ دربی سیکھل ہمیشہ میینٹین رہتی ہے پرکرتی کی بہت اچھی بیوستہ ہے کہ پرکرتی نے اپنا جو کھاتا ہے اس کو بیلنس کر کے چلنا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہومیوسٹیس لیکن یہاں دکت یہ ہو جاتی ہے کہ مانو نے بیجیان پر اتنا کابو کر رہی ہے بیجیان کا اتنا پریوک کیا کہ تمام ایسے تتو کا ننوار کیا جس کی وجہ سے پرکرتی کو یہ بلکل نہیں پتا کہ اس کو اب گھٹت کیسے کریں اچھا اب گھٹن کا مطلب کیا ہے جب دربی اور ارجا پراتھمک پادک سے لے کر بھوکتا تک ہمارے اس جو پریابرنیا سسٹم ایکو سسٹم میں پرویش کرتے رہے ایک پتی ہے سوری کے پرکاش میں اس نے ارجا پراتھ کیا دھیرے دھیرے اس کا ماس بڑھتا چلا گیا اور وہ وشال ہوتی چلی گئے تو دربی اور ارجا تو آ رہا ہے انپوٹ آ رہا ہے اب بہی کھاتا مینٹین کرنا ہے تو آؤٹپوٹ بھی تو پراتھوی کو مینٹین کرنا پڑے گا اور آؤٹپوٹ کرنے کا کام کون کر رہا ہے اب بھٹک کر رہے ٹکہ اب بھٹک کر رہے لیکن اب بھٹکوں کو یہ نہیں پتا कی اس نیوکلیر ویسٹ کو کیسے اڑھائیں اس تیل کو کیسے اڑھائیں اس کو جو ہے وہ ہم پلاسٹیک کو کیسے اب غٹت کریں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اب اگر اب غٹت نہیں ہوگا تو بتاؤ کیا ہوگا انپوٹ کا کھاتا بڑھتا جائے گا انپوٹ بڑھتا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اب جو سنتونن ہے وہ بگڑ گیا اور سنتونن جیسے ہی بگڑا ویسی تو پرابلم آ جائے گی اسی کو ہم لوگ اپنے یا نیا پردوشن کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے جو پلاسٹک ہے ہم لے گئے اور کسی لینڈ فیل میں بھڑ دیا کسی گڑیں بھڑ دیا وہ پتہ کہ چلا وہ تو جو ہے وہ اب بھٹی تو ہو نہیں رہا لیکن وہ لمبے سمیتر کیا کر رہا وہاں کی پوری مردہ وہاں کا پانی سب کچھ اس نے دوشید کر دیا ہم گئے اور کسی بھاری کسی مٹی کے ساتھ ہم نے مر کر ہی ہم نے اپنا سی ایتل اور ٹیوب لائٹ پھوڑی خراب ہو گئی اور ہم نے لے جا کر ڈال دیا اس کے اندر سے بھاری تک تو اور مر کر ہی تھا ٹھیک ہے فلوریسینٹ مٹیریل تھا وہ دھیرے دھیرے ہمارے پانی میں ہماری مٹی میں ملتا چلا گیا اور کیا پیدا کر دیا اس نے پروڈیوشن پیدا کر دیا تو اس کے حساب سے جو بھائی کھاتا وہ مٹین نہیں ہو پا رہا اور ہم جو ہے ہم نے جو میں نے بھی آپ سے کہا کہ جب آپ پریابران کا ادھین کریں گے تو آپ کو کئی وشیوں کا ادھین ایک ساتھ کرنا پڑے گا کارن کیا ہے ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو آردھکی ہے وہ اُبھوگ آدھاریت ارثبیوستہ ہے ٹھیک ہے جو پششیب کی ایک ادھانہ ہے بہت دھیان سے اس بات کو سمجھئے گا کہ پریابران کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ارثبیوستہ ہے اور ارثبیوستہ کا یہ موڈل جو اس سمجھ پورے وشو پر حاوی ہے وہ موڈل سب سے بڑا ریزن ہے کارن کیا ہے پششن کہتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اُبھوگ کروگے اتنا ہی آپ پرگتی شیل کہلاؤگے جیسے آپ جتنا زیادہ ودد کا اُبھوگ کروگے آپ اتنا ہی پرگتی شیل ہو جائے گے مانا جاتا ہے کہ پرتیویکتی آئے بڑھتی ہے پرتیویکتی آئے بڑھے گی تو چیزوں کا کنزپشن بڑھے گا آپ ہر چیز کھاؤ 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 اسی طرح آپ کروگے تو یہ موڈل جو بتاتا ہے اور اس سے تیہ ہوتا ہے کہ آپ کا راشتہ پرگتی شیل ارثی پرگتی شیل اور پرگتی شیل لیکن اس پرگتی شیلتہ میں وہ یہ بات نہیں کرتا کہ اتنے سنسادھن آئیں گے کہاں سے کیونکہ سنسادھنوں کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ پرکرت کے دورہ دیبن ہمارے اپنے بنایا گئے سنسادھن تو ابھی اتنے اچھے ہی نہیں ہم آج بھی بریڈ بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے ضرورت دیہوں کی پڑے گی ہم سمبھاؤ نہیں ہے کہ ہوا میں ہاتھ گھمائیں اور بریڈ بنا دیں ابھی ہم اس طرح نہیں پہنچے ہیں آنے والے سمیں میں کیا ہوگا ہم نہیں پہاڑی بلاگوں سے مٹی بھہکا نہیں آ پاتی تھی کیونکہ پیڑ کی جڑے مٹی کو پکڑ کے رکھتے تھے جو یہ جل تھا یہ سمودائک وشہ ہوا کرتا تھا کوپریٹیو سٹکچر ہوا کرتا تھا چلیے بھائی کیا ہوا آزاد ہوا دیش ہمیں آزادی مل گئی اور سارے جو جل تھا وہ راجیوں کے وشہ کی روپ میں راجی کے پاس آ گیا اب راج جنہیں جو ہیرہ کن ڈیم بنانے کی بات کہی یہاں پر ہم بڑا ڈیم بنائیں گے اور سب کچھ ایکوائر کر لیا لوگوں کو لگا کہ سرکار ہماری تالاب والا زمینیں چھین رہی ہے تو تالابوں کو پانٹ پانٹ کے وہاں پر کھیٹ بنا دیئے اور یہ جو تالاب تھے وہ کس لیے تھے وہ وارٹر ہارویسٹنگ کے کام آتے تھے وہ وپتی کال میں جو ہے وہ سیچائی کے لیے دیا کرتے تھے اور اسی کارن سے وہ جو جل پرابندن تھا اور پریابرانی پرابندن تھا اسی کی وجہ سے یہ جو پردیش تھا یہ جو آپ کا پوروی بھارت ہے اس کا سب سے سمردھ پردیش کہا جاتا تھا سب سے رچیسٹ لیکن آج جرہ دیکھئے کیا ترڈیشن ہے اور آج کیا ہوا وہاں پر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کی بجائے بڑا پروجیکٹ آ گیا لوگوں نے ٹھیکے داروں نے پہنچ کر دھلانوں سے کیا ہوا مٹی بہتے ہوئی جب پیڑ کٹ گئے تو مٹی ڈھیلی پڑ گئی اور وہ بہتی ہوئی تالابوں میں جمع ہونے شروع ہو گئی جل سمیتیاں ختم ہو گئی اور جو سامودائک وشے ہوا کرتا تھا کہ اپنے تالاب کو ساپ رکھنا اپنے تالاب کا گہری کرن کرنا وہ اب سرکار کا کام ہو گیا وہ کرے یا نہ کرے اور اس کی پرنطب میں یہ ہوا یہ پرمندن ماتر کوئی بھی چیز نہیں بدلی نہ تو ہمارا اچھانس بدلہ نہ تو پردوی کی گتی بدلی کچھ نہیں بدلہ موسمی صرف بدلہ تو کیا بدلہ پرمندن پرمندن بدلہ اور اس کی وجہ سے آج یہ دیش کا سب سے گریب علاقہ ہے ابھی ہکتے بھر پہلے پیپر میں اس کے وشہ میں ہے لوگ یہاں سے پلائن کر چکے ہیں یہاں دو وقت کھانے کے لیے اناج نہیں ہے یہ دیش کا سب سے گریب علاقہ ہے سب سے بپرتی کا علاقہ ہے اور اگر آپ لوگ پہ یاد ہوگا ایک مانجھی کا کیس آیا تھا وہ اپنی وائف کی لاش کو کندے پر رکھ کے ددس کلومیٹر دور گیا تھا نیشنل نیوز میں آیا تھا دوستوں وہ جگہ یہ رہے اس نے تو پہاڑ کھودا تھا یہ وہ جگہ رہے جو کبھی دیش کا سب سے سمرد علاقہ تھا آج وہ دیش کا سب سے گریب اکال پیڑت علاقہ بھی پھر ایک ہفتے پہلے نیوز میں آیا تھا کہ یہاں کے لوگ کو کھانے کے لیے ناج بھی نہیں بچا ہے مر رہے ہیں سرکاری مدد کی اس میں دو وقتیں چاول نہیں کھا سکتے یہ یہ حالت ہے جبکہ یہاں کموں کے بھوجن بھئی ہے سب سے سستا بھئی ہے تو یہ بتائیے کیا چیز تھی اس کے پیچھے پریابرانی پرابندھن صرف مینجمنٹ یہ مینج تھا مسمینج ہو گیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ایک بہت بڑی پراکرتک آبدہ اور مانو جنید آبدہ نے جنم لے گئے دوسرے کیس پر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں عرال ساگر ساگر یہ اتنا بڑا دو دیشوں سے زیادہ کہ یہ باؤنڈری کے ساتھ لگتا تھا اتنا بڑا بڑے بڑے جہاز چلا کرتے تھے دیکھائی پڑنا آپ کو بڑے بڑے جہاز چلا کرتے تھے مومنٹس ہوتے تھے یہاں پر ٹھیک ہے اور نائنٹین سکسٹی فور کے بعد اس کے پانی کا اتنا اتدھک دوہن شروع ہوا اتنا اتدھک دوہن شروع ہوا کہ سن دوہزار گیارہ میں ناسا نے اس کو فائنلی ایکسٹینٹ قرار دے دیا اور نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آج یہاں سے اونٹ چل رہے ہیں اونٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹیتی ہو گئی یہاں پر یہاں پر آج جہاں پر کبھی جہاز چلا کرتے تھے وہاں اب اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کمپلیٹلی سکھا دیا گیا کمپلیٹلی یہ مانو جرد تراتی یہ کو پرابندھن ہے یہ پرابندھن نہیں تو سیویل سیوک کے روپ میں UPSC جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پریابرن کے وشے میں اس کے گھٹکوں کے وشے میں گیات ہونا چاہیے وہ کارن پتہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو وہ طریقے پتہ ہونے چاہیے وہ نیتیاں پتہ ہونی چاہیے وہ قانون پتہ ہونے چاہیے جس کے مادم سے آپ کیا کر پاؤ گے اس کا پرابندھن کر پاؤ گے اگر یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں یہ کیٹیگری آپ کے دماغ میں ہیں UPSC کے ہر کوشن آپ اپنی طرف کھیچ لوگے کوئی روک نہیں پائے گا تو ہماری یہ بات یہاں تک کلیر ہے ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں مینج کرنا ہے اگر ہم ضرور سے زیادہ گاڑیاں چلائیں گے اور فوسیل فیولز کا جو ہے نکالیں گے وہ جب جلیں گے تو کیا ہوگا پریابرانی پرابندھن کی ایسی تیسی ہو جائے گی وائی پردوشن ہو جائے گا اور وائی پردوشن کیا کیا پرباو کرے گا یہ پڑھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو ہمیں اس کو بچانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا نیم قانون بنانے پڑے گے دیکھئے اس سال کا پیپر آپ آپ کو مل جائے گا اس میں اسی طرح کے پرشنے جب ہم جل کا آتے ہیں دیکھ دوہن کریں گے تو بھی سنکٹ کھڑا ہو جائے گا تو پربندھن بڑھ جو ہوتا ہے وہ دو سب دو پر ٹکا ہوتا ہے کتنا ہے کیسے استعمال کریں کتنا ہے اور کیسے استعمال کریں تو کتنا ہے کا مطلب assessment ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس ون کتنا ہے آپ نے کیا کیا آپ کو فر کی بڑی ضرورت ہے fashion and bird میں بڑی demand ہے پتا چلا آپ نے جو فر والے جانوروں کو ہی نپٹا دیا اور کیا ہوا بیچارے endangered ہو کر نیچے چلے ہیں آپ کی آرث کی آپ کے اوپر pressure ڈال دی آپ نے اپنے پشووں کو جو ہے وہ درد نیوارا کی injection declofenact دے دے کے ان کی حالت خراب کر دی اور جب ان کا مانس کھانے گرد پہنچے تو پتا چلا ان کے آنطریک انگھیل خراب ہو گئے اور گدھ بچارے endangered ہو گئے تو یہ جو سسٹم چلے گا یہ بڑا خطرناک سسٹم تو آپ کو جاننا ہے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کو manage کیسے کرنا ہے کیا ہوگا اگر پرکرتی نے ہمیں جو chain دی ہے اس میں سے ہم کچھ لوگ کو ہٹا دیں گے تو کچھ لوگ کو ہٹا دیں گے تو وہ بڑی خطرناک استعداد ہوگی اور وہی ہو رہا ہے تو چلی ہم لوگ آگے پاؤستے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ معنو کا پریاد چونکہ ہمیں ایک بات تو سمجھ میں آگئی اس crisis کے پیچھے اصلی گناہگار کون ہے ہم ٹھیک ہے ہم ہی وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ گناہگار ہیں کیوں کیونکہ ہم پہلے ایک گھٹک کی روپ میں تھے simply جسے بات کریں کہ جیسے پرکت انہے گھٹک ہوتے ویسے ہم تھے لیکن دھیرے دھیرے ہم اتنے طاقتور ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا اس پہ کابو پانا شروع کر دیا اور یہی سے ہماری سمسیاں نے جن ملینا بھی شروع کیا ابھی سمسیاں تو ہم نے پرکت کے سامنے دے رکھی ہے تو یہ جو homo sapiens تھا ٹھیک ہے یہ جو کبھی اپس کے روپ میں جن ملیا اس نے یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ erectus سیدھا کڑا ہونا شروع کیا جیسا بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو اور جب یہ homo sapiens میں اس نے دھوڑنا شروع کیا سیدھا ہو کے تب ہی اس نے پرکت کی ایسی تیسی کر دی تو چلی ہم بات کرتے ہیں مانو پریابرڑ سمبند کس روپ میں نردھاریت کیے جاتے ہیں چلی تو ہمارے جو سمبند تھے وہ چار چنوں سے ہو کر گزرے ٹھیک اگر ہم بات کریں پرارم میں آدھیمانوں کی بھوتی پریابرڑ کی کاریاتمکتہ میں بھومی کا دو ترقی ہوتی تھی ہنگر ہم شروع آدمی بات کریں پاتا اور داتا ٹھیک ہے یعنی acceptor جو وہ لے رہا ہے داتا یعنی وہ enrichment کر رہا ہے مانو سنسکر کے پرثم چننل کے بھکاس میں مانوشی انکاریکوں کے سمان ایک کارک ماتر تھا ٹھیک ہے ایک فیکٹر تھا جیسے انج جانور تھے اسی طرح ہم بھی ایک فیکٹر تھے پراکرتک چیزوں کو نہ ہمیں کپڑے کا گیان تھا نہ تقنیکی کا گیان تھا نہ آواز کے بارے میں پتا تھا تو جیسے انہیں گھٹک تھے ویسے ہم بھی گھٹک پراکرت سے جو ملتا تھا ہم اس کو کھا لیتے تھے اس کو ہم لے لیتے تھے تو اس سمائے ہمارا جو سمبند تھا وہ ماتر پراکرت کے کھال کے روپے اپنے آپ کو دیکھا یعنی دیکھ رہے ہنٹنگ اور گیترنگ اس نے شروع کی شکار کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے ابھی بھی گھٹک کے روپے ابھی بھی ایفیکٹ نہیں ڈال رہا ہے دوسرا پشو پالن اور کھرشی اس نے شروع کی تو یعنی شروعاتی دور پہ جو اس نے کھرشی تبھی اس کی آرثی گجمدھی بھی شروع ہوتی یہ بہت ہی جو ایمپورٹن سیگمنٹ رہا پشو پالن اور کھرشی کال تیسرا ہے پودھو کا پالن اور کھرشی کار جو ہے اسٹرکچر میں اس نے شروع کر دیا اور چوتھا ہے جو بگیان پردگی اور عدیو کی کال آگیا تو جب پشو پالن تھا تو گھومنت جیون تھا ایک گھٹک کے روپ میں کام کر رہا ابھی کوئی پربھاؤ اس نے نہیں ڈالا جیسے انج جانور اپنا شکار کر رہے بھو جیسے بھی کر رہا دوسرا جب پودھ پالن اس کا کار شروع کیا تو اس کا بکاس شروع ہوا ابھی بھی اس نے اس کا جیان ہونا شروع ہو گیا ہم نے پڑھا ہوگا ہر اپنا انج بنا رکھے تھے ہم اتنا بھو نتپن نکل لیتے کر شکار سے بھنڈار بھی کر نا پڑتا تھا تاکہ ہمارے کار آج تمام سنگٹھر بنانے شروع کر دی نگر بیوستہ بنال راج پر جا سنگٹھر شروع کر دیا تھا جب ہمیں بھوجن اور آواز کی سرکشہ مل جاتی تو جنسن کیا ہوتی بڑھنی شروع سرکشہ مل جاتی اور اسی کنڈیشن میں ہم نے ویروض کرنا شروع کیا ہمیں اور زیادہ کھیت چاہیے تو اور زیادہ کھیت کرنے کی ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ جنگل ساپ کرنے پڑے گے جب آپ نے جنگلوں کو ساپ کرنا شروع کیا اب آپ پرکرتی کے گھٹک نہیں رہے پرکرتی کے ساتھ آپ سمبند وہ بگڑ گیا کیونکہ بھون بھی پرکرتی گھٹک اور بھی پرکرتی گھٹک کبھی شیر کو دیکھا ہے کہ دوڑنے اور روز جب مہینہ پر دوڑنا نہیں پڑے گا بڑی پارٹی چلے گی کوئی ٹینسن والی بات نہیں سب یار دوستوں پہ بلا لیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا وہ کیونکہ اتنا ہی شکار کرتا جتنی اس کی آوشکتہ ہوتی ہم چل رہے یہ لیکن اس نے گربن شروع کرتی یہ اس نے کیا کیا شیر ایسا بھی نہیں کرتا کہ دو چار جو کمزور جانور ہیں جو شکار کر سکتے چیتا ہو گیا تین ہو گیا صبح تمہارا کام ڈیوٹی ہے تمہاری ایک شکار کر کہ تم لاؤ دوسرے گھوڑے تم لوگ میرے گھولام ہو اور مجھے وہاں پہ پہنچ ہو وہاں جا کر کر دی لیکن منشیر نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا اس نے جانوروں کو بندھک بھی بنانا شروع کیا پش بھر کار ہو گیا اگلے میں جو ہے جب ہم بات کریں اس کی جن سن کیا بڑی بنو کو ساف کر شروع کی ان نگ ہو گیا اور جو اگلا مانو آیا وہ پرودیوگی کی مانو ہو گیا اور اس نے تو کھلے آم دشمنی ہی شروع کر دی پری ایس نے ایسے ایسے رسائیں ایسے تتو بنا لیے جو پرکرت کے سمجھ سے پرے تھے چرچہ کا بش ہو گیا بھائی یہ پلاسٹک کیسے گلائیں اور اتنا اندھا پادن کرنا شروع کر دیا کہ پرکرت کی جو نیمہ والی تھی انپوٹ اور آورپوٹ اس کے اوپر نکل گیا اور یہاں سے چوتھے چرڑ کا مانو ہے جسے ہم پرودگی کی مانو کہتے ہیں وہ مانو باسطوں میں ستھرطہ پون سمبندوں میں آگیا اور اپنی تقنیق کے مادیم سے وہ سبھی نسلوں میں سب سے طاقت پر ہوگئے اس نے بندوقوں کا نرمان کر لیا ٹھیک ہے اس کے پاس شیر جیسی طاقت نہیں بڑے دانت نہیں لیکن اس کے پاس بندوق تھی اور اس نے اس شیر کو بھی مار کے دیوال پر ٹانگ دیا ٹھیک ہے اس نے بڑے جو ہے جانوروں کو سرکس میں نچایا تھی ہاتھی کو پیر پر کھڑا کر دکھا دیا تو اس کی اس کی وجہ سے اپنی ٹکلانجی اپنی ٹاکت نقصان کیا حالات یہ رہے کہ اگر ہم اندیو کی کرانتی کے بعد دیکھیں تو انڈینجر سپیسیز کی جو سنکھیا ہے وہ بہت زیادہ تیجی سے بڑھ گئے اگر آپ مانوں نے جب سکار کھلنا بندوق کے نرمار تو آج اس کی وجہ سے چھے جو ہماری پرجاتی ہیں سنسار پریوان پر مانوں کا پر 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 سنیو سنگل پیت ہوتے ہیں آرث بکا سے بہت پریوان پر 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 جانا ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے آپ کو کاغ جو کے لئے چاہیے چاہیے آپ کٹ پر چلے جا رہے نرمار اور کھٹنکھار اگر ہم بات کریں مائننگ تو کیا ہوتا ہے آپ جو ہے ندیو پر باند بنا رہے ہو آپ کھننکھ کار رہے چاہیے باکس پہلے تو کیا تھا پانی نکالتے اب آپ نے پمپ سیٹ لگایا اور بھومی کے اندر جو پانی ہے اس کو کھیچنا شروع کر دیا تو بھومی کے اندر جو پانی ہے وہ گراؤن وار ریچار سے پہنچ رہے نا اس کی اپنی در ہے بارش ہوگی وہ پانی ریسطہ وہ نیچے پہنچے گا لیکن آپ نے کیا کیا سب مرش پمپ لگا کر اس کے جو ریچارج ہونے در سے زیادہ اپنے اپنے بھوک کرنا شروع کر دیا یہ ایک بہت خطرنا گستتی موسم روپ آنتران کارکرم آپ نے شروع کر دی یہ تک کی آپ میگ بیجن شروع کر دی آپ اپنے آرٹیفیش سیدھنگ کر سکتے ہو اور اپنے ساتھ بارش بھی آپ کھڑا سکتے اس پہ آپ کا کاریے چل رہے ناب کی کار کر دی آپ نے نیوکلیر ٹیسٹ شروع کر دی بم بنا لی بڑے بڑے اور یہ کیا ہو سکتا یہ پرکرز میں بہت بڑے چینج جلا سکتے ایک اگر نیوکلیر اگر ریڈیر اکٹیو رساب ہو جائے تو جین میں پریبارتن کر دیتا جین کی سندھ نا پریبارت کر دیتا جین نیوٹیشن اب پرکتک شکاروں میں دیکھے تو پاس کی تندر کے ایک اگر سنگٹ کو سببوڑ پاس کی تندر کو نشت کر دیا کسی کو ہم لوگ نے بلوک کھ پہ 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 دیا کوئی جو اتنا انڈیجر ہو گیا پارک میں سینگ کا گھنڈا پہ جا رہا کئی دائیں بائیں اس میں ڈھیل ہو جائے جو کہا جاتا تھا کہ گھنڈے کی خال بڑی موٹی ہوتی یہ ہوتا ہے ہم نے ایسی گھولیا بنائے اس کو بھی ٹپکا دیتے کس کے لئے چھوٹی سینگ کے لئے ایک سینگ کے لئے پورا گھنڈا مار دیتے ہاتھی کے دانت کے لئے درا بڑا ہاتھی جو مالوں سے کئی گھونا طاقتور ہے وہ بھی کیا کیا اس کو بھی مار کے گرا دیتے یہ ساری چیزیں بہت خطر ناکھ جیسے ڈی ڈی ٹی کا استعمال تو ہم نے اس کو کیٹ ناشکوں وہ پریوڑ میں استعمال ہونے مہاتپون شب جس میں پہلا شب ہے water harvesting کیا ہوتی water harvesting جل سمبر کس کو کہتے ہیں تو water harvesting سشک چھتروں میں ورشہ رد میں ورشہ کا جل اپوار کے دورہ بہ کر نست ہو جاتا ہے جنرلی ترنت اندر جاتا اس کو اندر ground water recharge کرنے کیا جاتا water harvesting کا کاری کیا جاتا ہے تاکہ کس نلکومپو کے مادیم سے اب ہی حالی میں بڑا چرچہ رہا الٹا چھاتا پروڈیکٹ پڑھا کی نیمی پڑھا اس کے وشہ میں الٹا چھاتا الٹا چھاتا ایک کمپنی ہے اس نے ایک پروڈیکٹ شروع کیا بہت بڑیا پروڈیکٹ ہے اس نے ایک الٹے چھاتے کے روپ میں سنرچنا بنائی سرکار بھی اس کو کافی جیزا پسند کر رہی ہے اور اس پہ کافی جیزا جیزا انویشن کے روپ میں آرہے جیسے پارکوں میں آپ بیٹھے ٹھیک تو کیا ہو رہا ہے اس کی بڑی خوبصورت بات ہے اس کا چیئر خورسی ٹیبل جو آپ کی لگنی ہے وہ آپ کی لگی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ جو اوپر کا حصہ ہے سولر پینل سے ملکر بنا ہوگا جب سولر پینل یعنی جب سورج یہ چھمکے گا تو یہ کیا ہوگا یہ اس میں روشنی پیدا کرے گا رات کے سمیے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ پوری وردد کا پرکاش ساتھی ساتھ یہ نل کوپوں کے روپ میں رہے گا پانی کی گرے گی اس کو کلیٹ کر کے کہاں پہنچا دے گا گران بور جو بارش ہوگی اب وہ نیچے نہیں گرے گی آپ نیچے یہاں بیٹھے ہوئے آپ سیٹر بھی مل گے اور یہ جو پانی گر رہا یہ کیا ہوگا اس میں کلیکٹ ہو کر وہ گران موٹر چلا جائے گا یہ ہے انویشن اس کو کہتے ہیں اس پروڑیٹ کا نام دیا گیا الٹا چھاتا پروڑیٹ تو آپ کو سچ ارزا بھی مل جائے گی اور آپ اس پانی کو برباد ہونے سے رو بھی مکانوں کے اوپر بنا دیا پانی جو بہر ہے ہمارا بہت جڑا پانی بہا تو بھومی امشوشت نہیں کر پاتی کیونکہ ہمارا بھومی کا uses pattern وہ change ہو چکا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کھولی بھومی ہوتی تھی پانی گیرا جمیل نے سوک لیا اب اپنے کیا اس پہ ماربل کرا دیا سر کے بنا دی اب وہ بھومی کیا ہوگا پانی سوک نہیں پائیں جو بھومی groundwater recharge کرنے کا سسٹم تھا دوسرا کیا ہوتا تھا تلابوں میں پانی گیا تلاب دیرے دیرے اس کو رسٹے ہوئے نیچے تک groundwater ریچارج کرتے اب کیا ہوا آپ نے تلاب پاٹ دی اور مکان بنا دی تو اس کا مطلب groundwater ریچارج کرنے کی سمجھ نہیں رہ گئی اور آپ کو بتا ہوگا کہ glacius کے بات جو سب سے بڑا سیگمنٹ آتا وہ groundwater کا ہی آتا ہے اور وہ ہمارے کم سے کم شہروں میں پانی پینے کا سب سے بڑا سروت ہے آج دوسرا ہے سار بھوم جلوائی پریورتن یہ شفت آپ کے سامنے آئے گا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا تو جلوائی پریورتن یعنی کہ لمبے سمجھ میں ہونے والا جو ہے وہ ہمارے ایٹموسفیرک چینجز ہو رہے ہیں جو ہمارے موسم میں پریورتن ہو رہے ہیں دیرکال اس کو جلوائی پریورتن کیلتر گا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سور بکرن آرہا اس کا کافی بڑا حصہ 44% حصہ پریورتن کے دورہ افشوشت کر لیا جاتا ہے اور جب رات کا وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشن نہیں ہوتی اس کو کیا بکرن بکرن کرتی ٹھیک ہے تو یہ افشوشن اور بکرن دیکھیں یعنی دن کے سمیں کیا کرے گی پرتوی اس کو افشوشت کر لے گی اور رات کے سمیں کیا کرے گی بکرن کر لے گی تو یہ افشوشن اور بکرن کے مادیم سے اپنا کیا کرتی ہے لیکن کسی قرآن سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ ایسی گیسوں کا جو ہے وہ افشوشن بڑھاتے جا رہے جو جیسے کارون ڈیوکس جو کیا کام کر رہی ہیں وہ جو پرتوی سے جانے والی دیر بکرن اس کے بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس کو فسان کے رکھ لیتی نکل لے نکل کیا ہوگا وہ ایلرڈجی کیسے پرمہ بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ کیا ہو جائے جل واس کو چاہ سی ایف سی ہو تو اس کے مادل سے کیا ہوگا اتنی زیادہ ارجہ فس کے رہے جائے رہنگی اس کے بعد وہ ڈیزاسٹر ایک آ جائے گا تو اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ جلوائی پریورتن کی روپ میں جانتے ہیں یہاں پر اس کا سمبھنج نیگیٹیوٹی سے رنانک مکتہ سے جیسے IPCC کہتی ہے کہ یعنی سمدر ایک میٹر اوپر اوپر اوڑ گیا دنیا کی کئی حصے جل مگن ہو جائیں جس سے بھارت مالدی سیلنک نین ندی کا ڈیٹا یہ سب کیا ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے کھالی ایک مالدی پہ ماتر ایک میٹر اونچہ بچا ہوا اس نے دوسرے دیشوں میں زمین خریب اپنی لوگ بسانا شروع اگریمنٹ ایک میٹر اور دنیا سے گائے ہو جائے گا ماتر اتنی بری استطی ہے اور یونائٹی ڈیشن کیا بھی رہا ہے کہ لگبغ تین انب لوگ وہ کلائیمیٹک ریفیوجی بن جائیں گے جلوائی سراناتھی کے روپ میں بن جائیں گے کیونکہ جلوائی پریورتن صرف جمینے نہیں ڈوبوئے گا اس کی وجہ سے لگبغ چالیس پریشت جو خاد بیج ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سروائی بھی نہیں کر پائیں گے اب آپ اندازہ لگائیے اگر شیط رتنا ہو تو گے وں کی فصل کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے یا منسون اگر نس ہمیں پر آئے تب کیا ہوگا آپ کی جو پیٹی کرا دھان کی فصل ہے اس کا کی ہوگا تو تمام ایسی فصلے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ سنسار سے سٹارچ ہے جیسے آلو کیلہ یہ سنسار سے ختم ہو جائے اور مانو کو یہ جو کیڑے ہیں دیمک ہیں ان کو کھا کر اپنا گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے جو خادش روت ہے وہ سکھڑ جائیں گے تو آپ بہت بری طریقے سے آئیں اس آپ کو آنے سے بچانے کیلئے ہم یہ سار کھل کھل رہے اگلا ہے آمل برشا ایسی ڈرین یہ ہمارے ہی اپنے پیدا کرتے ہیں اسی کی ایک دین تو ایسیڈ کے روپ میں برستی ایسیڈ تو وہاں پر کیا ہوتا وہ عمل کی روپ میں پریورت ہو جاتا ہے تو جب جل برشا کے ساتھ عمل مل جاتا ہے گرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ عمل برشا کے روپ میں پائی جاتی اور اس کا pH جو ہوتا وہ 5 سے کم ہو جاتا ہے یہاں پر جنرلی اگر مانو جنرلی جو شوت ہے SO2 سلپا ڈا آکسائیڈ نائٹروجن کے آکسائیڈ جب وائی منڈل میں جاتے ہیں ملتے ہیں اور ورشا جل کے روپ میں گرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہے عمل ورشا یا ایسی ڈرین بہت جو اس کی چمک ہے وہ واپس لائی جا سکے رائی چل تو ہوتا ہے جو سلپیٹ آکسائیڈ ہوتا ہے اور نائٹرس آکسائیڈ ہوتا ہے یہ نائٹریک عمل کا نرمار کر دیتے ہوں اور یہ عمل برشا کے روپ میں گرتا ہے پیٹ بہت جاتا نقصان ہوتا ہے جل جل منڈل اس میں جب گرے گا تو اس کی عملی عطا چینج ہو جائے گی اور اس سے جب جل عملی ہو جائے گا تو جل منڈل ہے وہ بری طریقے سے نسٹ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اگلا جو کونسپٹ ہے پروڈیوشن میں دیکھنا اوشما دیپوں کے روپ ہیٹ آئیلینڈ تو گاؤ شہر یہاں پر بنسبتیاں نہیں یہاں پر گاؤ کے آس پاس خیت خلیحان تالاب یہ ساری چیزیں او تک یہ پیڑ پود واسپوس سرجن کی کرتے کیا کرتے واسپوس سرجن کی کرتے اور واسپوس سرجن کی کری کے فلسورو اگر ہم بات کرے تو اس میں جو دیکھتے ہیں ملتا ہے تو اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بھاری واسپوس نیچے کی طرح بیٹھتی دھول ڈھکڑ گاڑیاں فیکٹریوں کا دھوما یہ سب نکل رہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو واسپوس گرم ہو کر اوپر 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 لیکن جیسے آوٹر پیری نیچے بیٹھتی بھاریو کا نیچے بیٹھتی یہ پر کیا ہو رہا ہے گرم ہو کر اوپر جا رہی تو یہ کیا کام ہوتا ہے واسپوس میں ہو نا چاہیئے تا یہ جو ایر ہے وہ ہریجنٹل مومنٹ کر سکے 36 مومنٹ کر سکے تو جیسے ہم لوگوں دیکھا تھا کہ سبجی گرم گرم کر لے کر رہا اور اس کو اوپر سے ڈھککن سے ڈھک دو کیوں ڈھکتے ہو ڈھکتے تاکہ تھوڑی دیر گرم رہے اس کی جو آپ نے دیکھا جو گرم گرم بھاپ نکلتی ہے وہ اسی کے اندر ہسی رہتی نہیں رہتی آپ بھی آپ دیکھنا جڑا ایک دو کپ چائے نکال ایک چائے کو ایسے کپ چھوڑ دینا اوپن اور ایک چائے کو بھایا سے ڈھک دینا تو دیکھنا کون سی زیادہ دیر گرم رہے جو آپ نے ڈھک کر رکھی کیوں اس کی جو بھاپ وہ نکل تا اب یہ پر کیا ہو گیا یہ ڈھوگ گی سند چنہ کے روک میں ہو گیا دیکھ تو اس کی جو ہیٹ نکل رہی وہ اسی میں کیا ہو رہ جائے اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا آتے دیکھ گرم یہ جو ہوا کا چھتیج مومنٹ ہے وہ رک جائے گا اسی کون لوگ کیا مولتے ہیں خوسم آدی رائی یہ جو ایلیا ہے یہ ہوا کو تھنڈا کر نیچے لے کر آ رہ رہ یہ تمہیں دیکھ رہ 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 کیا ہوگا اس کی جو گرمی ہے دن بھر چلپوں ہوا گاڑیوں کا دھوا نکلا رات موسکر نکلا تو یہ ادھر نہیں جا پا رہ رہ کیوں کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ڈھککا ڈھکا دیا ٹھیک خاص آیا تو اس طرح کی ڈھککن کی وزی سے کیا ہو جا رہ 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 وہ اسی کے اندر ٹراب ہو رہ 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 نہیں ہو پا رہ رہ تو اس کی وجہ سے کرتا ہے ہواں کو مومنٹ کر دیتا ہے ہواں کو چلاتا ہے چل اب ہم لوگ سپوشن یوٹریفیکیشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک یوٹریفیکیشن سپوشن اگلے دو ہمارا کانسپ ہے آپ سلائٹ پہ دیکھ رہے ہو کی یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھائی پڑ رہی ہے کی یہ ہواں جل منڈل ہے ایک تالا پہ جل منڈل ہم لگ 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 جیتے ہیں آپ دیکھ رہو کہ اس میں پوری ایک فوڈ چین سروائب کر رہی ہے یہ زو پلانکٹن فائٹو پلانکٹن ہیں پراتمی خودپادا کے روپ روپ ان کو مسلیاں تھا رہی ہیں اور انت میں کیا رہا یہ جو بیکٹیریا فنگائی reducers ہیں یہ decompose کر رہے ہیں اور اس طرح پورا یہ سسٹم چل رہے ہیں یہ سوری کی اوڑ جالی جا رہی ہے یہ جو فائٹو پلانکٹن ہیں یہ پردوسر پاڈ پاڈر کے روپ پر پر پرکاس شیشن کی گریہ کر رہے ہیں کھک کھا یہ سب چل رہے ہیں اب سپوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پوشن بڑھا دیا جانا پوشن تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے چلو دیکھتے ہیں اچھی چیز ہوتی ہے جلی مندل کے لئے اچھی ہوتی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر پوری چیز سروائی کرنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ اس water کے اندر oxygen molecule ایک limited ماترہ میں گھلا ہوا ہے جیسے ہمارے پاس سکمرے کی oxygen ہے ہم افسوس شکل لیکن پانی کے اندر اس طرح کا vacuum تو ہوتا نہیں اس کے اندر oxygen گھل لے کی ایک ماترہ ہوتی ہے تو اب ہوا کیا جرہ دھیان سے دیکھئے کی اس کے اندر آپ نے افساد ڈال دی ہے سی وی ایک سی ڈال دی ایک 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 ماتر آ جائے بی ایک ماتر کو گائیب کرنے کیلئے کون آ جائے گا بیکٹی گھٹک آ جائیں گے یہ بڑی تیجی سے پنپتے بہت تیجی یہ کیا کام کریں اس گھٹک کرنے دوران یہ پانی سے آکسیجن بڑی ماترہ میں سوک لیں گے اچھا اس میں آکسیجن کی ماترہ تو سب کے لئے نشط ہے تو ایسی کڈیشن میں کیا ہوگیا اس کے لئے اور اس کے لئے آکسیجن کی ماترہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور آکسیجن کی کمی کے اب ہوں میں یہ مر جائیں گے یہ کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سپوشن تو جل میں اجیوک امجیوک پوشن تطوہ کے ساندرن کی وردی کو ہم لوگ سپوشن کہتے ہیں یہ پرائیا اس تل جلاس تالاب جھیل یہاں یا کسائی کھانا ہے تو یہاں سے جائوک پتاب نکل رہے ان کو ڈی کمپوز کرنے کے لئے وہ چیزیں آتی ہیں سہیوال آدھی جلی پودھ سوشن کریا سے ادھکان ساکسیجن کو اپنے اپیوم میں لے لیتے اس میں کیا ہوگا کھینچ لیتے تو اندی کیلئے اکسیجن کی ماترہ کیا ہو جاتی ہے کافی کم ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کی کمی سے مر جاتے ہیں تو ہم لوگ کونسی پرکریا کہتے ہیں سوپوشن اب اسی میں ایک ڈیریویٹی نکل کراتا ہے بیوڈ بائیلاؤکل اکسیجن ڈیمان جیرک اکسیجن مان تو بیوڈ اکسیجن کی وہ ماترہ ہوتی ہے جو سامان تاب پر کسی جل کے ایک لیٹر بھاگ کو پانی تو پانچ دن میں سوچ مجیموں کے اپا پچے کی کریا کے لیے آوشق ہوتی ہے جو ایناوربک ریاکشن ہوتے ہیں جو میٹابولک سسٹم چلے گا اپا پچے کریا کے لیے اتنے ہی آوشق ہوتے کہتا ہے کہ سامان ندیوں میں بیوڈ کا اسطر دس میلی گرام پر لیٹر ہونا چاہیے ٹیک ہے ٹین میلی گرام پر لیٹر آکسیجن کی کمی سے ہونے والے آنکسی سوچن کے چلتے دیتی پردوشک سیکنڈری اب کیا ہوگا اگر آکسیجن کی کمی ہو جائے گی تو سیکنڈری پولیٹین جیسے امونیا ہائیڈروجن سلپائیڈ یہ سب بننا شروع ہو جائے گا درگندانی شروع ہو جاتی ابھی آپ دھیان سے دیکھنا ادھر نالے کے پاس سے جاؤگے تو تمہیں کیا ملے گا بھینی بھینی سی ٹھیک ہے ریشن سی ہمارے سنم جیسا کچھ سسٹم چلنا شروع جائے گا اگر آپ کسی نادی کو پر جاؤ تو آپ دیکھو کہ کنڈیشن نہیں آتا لیکن اگر آپ نالے کے اوپر سے بدھر ہوگے بڑیا نید اڑاؤ کنڈیشن سی پر جنرلیٹ ہو جاتی ہیں کاران کیا ہوتا چونکہ اس کے اندر آپ دیکھ گند پانی آ رہا ہے سی بے جا رہا ہے تو اس میں کیا رہا ہے اس میں آکسیجن کی ماترہ جو گھلت آکسیجن کی ماترہ ہے وہ بہت کم ہے اور بہت کم ہونے کی وجہ سے اناکسی سوشن پیدا ہو رہا اور جو امونیا یا اگر کبھی آپ ٹویلیٹس میں جاؤ خاص طور پر پبلک ٹویلیٹس میں تو وہاں جہاں پانی ساف سف نہیں ہو رہی تو تیز درگند آتی نظر آتی ہے تو اس میں جو ہے آکسیجن کی کمی سے ایسا ہوتا ہے ہیڈروجن سلفائید آپ کو تیجی سے بھبکتا ہوا جو ہے اس پانچ میلی لیٹر پرتی گرام ہونی چاہیے یعنی پانچ ایک لیٹر میں پانچ میلی گرام آکسیجن ہونی چاہیے تب ہی جو پانی ہے وہ پینے جو گرائے گا آدروائز دوشت ہو جائے گا جل میں گھولت آکسیجن کی ماترہ چار میلی گرام پرتی لیٹر سے کم ہے تو دوشت جل اسے کہتے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت مہد پون ہے وہ پردوشت پانی ہو جائے گا پانی میں پردوشن کو ویڈت کرنے کے لیے کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ سی او ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے چیک کیا ہوتا ہے کیمیکل آکسیجن دیمانڈ تو جل پردوشت اکاربانک پدارتوں میں جو گیر کاربانک پدارت ہیں کریہ پرت کریہ ہے جو آپ کا میٹابولک سسٹم ہوتا ہے وہاں پر یعنی جو اس کا آکسیجن ہوگا اس کے اوکسیجن کی دیمانڈ ہوتی ہے تو اوکسیجن کی پرحو میں ہی ہوگا تو اسے ہی ہم لوگ کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ کہیں گے کتنی ہونی چاہیے COD کی جو وہنی ہماترہ ہوتی ہے وہ 20 میلی گرام پرت لیٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور COD کا مان ہمیشہ BOD سے اگلا جو امیشہ سامنے آئے گا پڑھائی کے دور وہ رہے گا بائیو مینگنیفکیشن بائیو مینگنیفکیشن بائیو مینگنیفکیشن کی اگر ہم بات کریں بہت امپورٹن کانسیپٹ ہے ہوتا کیا ہے کی انیک پردوسر کاری پدار جب پارس کی تنتر کی خادر شنگلاؤں میں ستھاپت ہو جاتے ہیں تو یہ بائیو مینگنیفکیشن کہلائے گا پہلے اکیمیلیٹ کریں گے پھر مینگنیفکی کریں گے جیسے میں اس کو سمجھاتا ہو ایک کسان ہے وہ کیت ناشا استعمال کر دی ٹھیک آپ نے دی دی ٹھیک چلی بائی اب دی ٹھیک پانی کے ساتھ بیٹا ہوا جا کر پارس کی تنتر میں چلا گیا پانی کے ساتھ چلا گیا مچھلیوں میں چلا گیا آپ نے یا پیر پودھوں کو استعمال کیا کھانے میں ساتھ پات کا یا آپ نے استعمال کیا اس مچھلی کا تو کیا ہوا جیسے جیسے ٹرپک اسطر خاد شنگھلا میں اوپر کی طرف جاتا ہے بائیو مینگنیفکیشن بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی اس مچھلی میں نہیں ڈڈڈڈ جائے جتنا آپ کے اندر ڈڈڈ پہنچ جائے گ آش یہ جسے 경우 《قیقنی sent ڈڈڈ》 اوپر ب Yours اسی طرح جیسے طار ہے é heavy metals بھاری دھاتو ہے یہ جتنا ہی ٹراپک لیبل اوپر چلا جائے گا یعنی ایک ساکھ پات کے اندر ساکھ پات کو بکری نے بکری کو مانوشی نے تو جتنا ہی اوپر جاؤ گے جو انتیم بھوکتا ہوگا اس کے اندر اتنا ہی جیادہ جمع ہو جائے گا مانوشی کے اندر جمع ہوتا اور کینسر جیسے روگ ہو جاتے ہیں بھاری دھاتو جو ہے وہ کینسر پیدا کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ بائیو میگنیفیکیشن کہتے ہیں آگلہ ہے بائیو ریمیڈییشن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس ویشل پہ ابھی بتاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں اب گھٹکوں کے روپ میں کچھ سوچ مجیوہوں کا پریوک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ پردیو کی ہے ٹیکنلوجی ہم اس کو موٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مادن سے بائیو ریمیڈییشن کیا جاتا ہے جیسے آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں آئیل زیپر ٹھیک ہے تو آئیل زیپر ایکچیلی سوچ میں ٹیکنلوجی ہے یہ کیا ہوا سمودر میں میکسی کو کی کھاڑی میں تیل فیل گیا دوزار دس کی گھٹا میں تیل فیل گیا تیل فیل گیا بہت بڑی مادنہ میں اچھا یہ تیل جو ہے وہ تیجی سے فلم کے روپ میں پانی اوپر کلتا جلا جاتا ہے ہم اس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اب ایسی کنڈیشن میں ہمیں کرنا کیا ہوگا ایسی کنڈیشن میں ہمیں اس کو تیل کو یا تو بھئی ایک طریقہ ہے بھئی ہمارے گھر میں تیل فیل گیا ہم پوچھا لے کر جاتے ہیں اور سکھاو بھا کے مچھوڑو جوڑ کے ہٹا دیتے ہیں وہاں سے کیونکہ تیل فیلا رہے گا تو دکھت ہوگی لیکن اب سمودر پہ پوچھا لگا ہے کون بڑی سمسیہ یہ ہے تو اس کے لیے جو ہے اور اگر وہ رہ گیا تو کیا ہوتا ہے یہ فیلم کی روپ میں کان کر دے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جلی جیون نشت ہو جائے گا اوکسیجن گھلنے کی پرکریہ بھی کم ہو جائے گی جو پچھی ہیں وہ مالو اگر آئے پنکشی تو انہوں نے چڑیا اڑیا کھانے کے لیے جیسے ڈبکی لگائی ان کے پنکھوں میں چپک جاتا تھا اس کی وجہ سے ان کی اڑان جو ہے وہ پروہید ہو جاتی تھی مر جاتے تھے بہت بڑی ماترہ پہ جو تباہی ہوتی ہے تو اس کے لیے اویل زیپا ٹیکنانجی استعمال کی گئی تو یہ سوچ میں جیوان ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس تیل کو جو ہے وہ نیچرل گھٹکوں میں پریورتیت کر دے اور نیچرل گھٹک میں جیسے ہی پریورتیت ہوتے ہیں ویسے کیا ہوتا ہے اب گھٹیت ہو جائیں گے پرکر سے ہٹ جائیں گے اب یہ حالی میں کچھ ویگیانکوں نے کیٹ کی خوش کی ہے اس کیٹ میں ایک خاص گھڑ ہے وہ پلاسٹک کو کھا جاتا ہے پلاسٹک کو اگھٹیت کر دیتا ہے بہت بڑا ایک وردان مانا جا رہا ہے کہ وہ پلاسٹک کو اگھٹیت کر دے گا آپ لوگوں میں نے بتایا تھا جاپان کے ویگیانکوں کی وجہ انہوں نے ایک انجائیم ڈبل اپ کیا ایک کیٹ میں تو وہ کیا کرے گا پلاسٹک کو انجائیم میں کنورٹ کر دے گا انجائیم جو ہے وہ کنورٹ ہو کر اور یہ جو کیٹ پایا گیا ہے یہ کیا ہوگا ایک موم میں کنورٹ کر دے گا جو پیرافیکسیں جسے ہم لوگ بولتے ہیں اس میں کنورٹ کر دے گا اس کو ڈائیجیسٹی سسٹم میں لے کر جاتا اس کو موم کے روپ میں کنورٹ کر دے گا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی چیزوں کو جو پرکرتی میں آ کر اکیومیلیٹ ہو سکتی ہیں ان کو ہٹانے کے لئے جو تکنیک استعمال کی جاتے ہیں اس کو ہم لوگ بائیوری میڈییشن بولتے ہیں اسی طرح ایکو مارک ہوتا ہے ایکو کا مطلب ہوتا ہے انوامنٹ تو ایکو مارک مطلب پریابران ایک ون منترالے کہ نردیش پر بھارتی امانک بیورو بیس جسے کہتے ہیں کہ دورہ 1991 میں یہ پرانہ میں کیا گیا جس کا اردیش ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پریابران یہ درشتی کے انگول اتپاد کہ یہ جو اتپاد ہے ایکو مارک جس کو دیا جارہا ہے یہ پریابران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا انہی کو یہ دیا جاتا ہے لوگو دیا جاتا ہے اس میں اور اس کا لوگو جو ہوتا ہے وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جن اتپادوں کو ملتا ہے یا نہیں مانے جاتا ہے یہ پریابران کے انپول ہیں شریشت ہیں اسی طرح ہوتا ہے ایکو ٹوریزم چرچہ میں کافی رات تو جب ٹوریزم کا اددیش ہے ایک ہوتا ہے کہ بھئی آپ گھومنے پھرے گئے وہاں اپنا چپ بتا سا کھایا ٹھینک دیا اس کو گھوم گام کے آئے فوٹو ٹو کی جائے چلے ایکو ٹوریزم میں ایک ہولیسٹک اپروچ ہے اس میں مانا جاتا ہے کہ آپ صرف گھومنے مجھو گا آپ ان سنسکرتی کے وشے میں جانو اس کی انریچمنٹ کے لیے اس کی سمردھ کے لیے پریاس کرو تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکو ٹوریزم پریویش میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ سب سے پہلے جو ہے ایکو ٹوریزم کی دھارنہ یہ میکسیکو کے باستوکار ہیکٹر سیبلس نے دیا تھا ہیکٹر سیبلس ان کا یہ دیا ہوا نام ہے اور پراکرتک پردیشوں کی جمعیداری بھرا یعنی کہ جو آپ پہ کہہ سکتے ہو کہ ایک ریسپونسیبل اسٹھتی ہے آپ وہاں جائیے اب ایسا نہیں کہ آپ گئے اور جرابہ پیپلز کو دیکھنے گئے اور چلو بولے چلو ان کا ناس دیکھ کر آتے ہیں بہت بڑیاں ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے آدھیباسیوں کو نچایا نہیں غلط ہے لیکن آپ کو ان کی سنسکرٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے انڈریجمنٹ کے لیے آپ کو پریاس کرنا چاہیے اس کو ہم لوگ کس میں لے کر آتے ہیں ایکو ٹوریزم کے انتر کے لیے اسی طرح ایکو فارمی ہوتی ہے جسے پاسکی کرشی کہتے ہیں تو یہ کرشی بھومی ونیپرانی فسل مچے پالن پشو پالن ونسنرکشن پرسکی کرشی تندر کے سنتولت پرابندھن دورہ پھر بات آ رہی ہے پرابندھن مینجمنٹ کہ دورہ پردوشن کو وہ نیاندرت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس طرح کہ بھاوی پیڑھی بھی اپنے جیوی کا پورجن کو جو ہے وہ مینٹین کر کے رات سکے لیولی ہوت کو مینٹین کر سکے آپ ایسا نہیں کیا اندھا دوند جو ہم نے پھرٹی لائیزر استعمال کے لیے بھومی کی ایسی تیسی کر لی آنے والی پیڑھی کے لیے بھومی بنجر ہوگی اسی طرح یورو مانک ابھی یہ بھی دیکھ رہا ہوگا آپ نے چلچہ میں چل رہا یورو مانک تو اسے ہم لوگ بھارت اسٹیج کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو موٹر بہانوں سے اُتھ سرجت ہونے والے جو پردوشن گیسے ہیں تدہ کڑو پر نیانتر رکھنے کے لیے یوروپیہ سنگھ نے جو اُتھ سرجت مانک نظاریت کیے ہیں اسے ہم لوگ یورو مانک کیا تھے ٹھیک ہے اور بھارت میں اسے بھارت اسٹیج ابھی جیسے اس کو بھارت اسٹیج فور ہے لاغو ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے کبھی جہاں تیلویل بھاراتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بی ایس فور بھارت اسٹیج فور تو اگر یہ مانک نہیں ہے تو گاڑیوں کو جو ہے وہ اب نہیں دیا جائے گا ابھی کافی حلہ بھی ہوا تھا تو بی ایس ٹھیک ہے ہاں بی ایس ٹھیک ہے اب اس کو کنبرٹ نہیں کر رہے ہیں تو این جی ٹی نے بیان لگا دیا تھا تو رات و رات وہ موٹر سائیکلیں اور یہ سب جو ہے آدھے آدھے دان پر بیچی گئی تھی بہت دیس ٹاؤنٹڈ ڈیٹ پر بیچی گئی تھی تو وہ یہ ہی تھا ہمارے کڑائی سے بی ایس ٹی جو ہے وہ کاروں کے لیے لاغو تا موٹر سائیکلوں کے لیے لاغو کر دیا گیا اب جتنی کمپنیاں تھی وہ بی ایس ٹری پر کام کر رہی تھی وہ مانک وہ سرجل مانک ہوتے ہیں کہ اتنا اس میں جو ہے لیڈ اتنا سلپر یہ سب نکلنا چاہیے ٹھیک ہے اس سے جاتا نہیں ہونا چاہیے تاکہ پریامن کا نقصان نہ ہو تو انہوں نے کیا گیا بھائی تھا تو نہیں تو انہوں نے لوگوں کو کتنا بے کوب بنے اچھا لوگ بھی ہیں انہیں بی ایس ٹری فور فائٹ سے کیا مطلب ہے دیکھ جاتا لوگ انہوں نے دو گاڑی اس مطلب انہیں پتا کہ یہ جو ہے آٹو سٹارٹ ہے کک مارو دھائیں سے جو چلتی ہے اور جتنا بڑیاں جلتی انہیں ٹیسن مینٹین ہوتا ہے کم سے کم یوہا کو تو یہ ہی پتا ہے اب کچھ ہی بچارے یوہا کو پتا ہے جو بی ایس ہمارے جو آئی ایس و آئی ایس کی تیاری جیسی چکروں میں پھنس گئے ٹھیک ہے اثر وائز بڑی دکھت ہو جاتی ہے تو ان کو یہ دکھائیں کہ ارے یار تیس ہزار کی گاڑی پندر ہزار میں بک رہی ہے بہت دنے سے پہنچ گئے لینے اب انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بی ایس ٹری کا لے کے کریں گے کیا ٹھیک ہے ہمارے یہ وہ مانگوں میں نہیں آتا تو یہ ہمارا جو ہے پہلا فنڈامینٹل پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ رہا ہم نے